فردن فردن میں آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں میرے صحافی بھائی جو تشریف رکھتے ہیں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں اہلیان ملتان فرد آپ کی محبتوں میں آپ کے خلوص میں آپ کی رفاقت میں کوئی شک و شبہ نہیں میرے بھائی ملک نور خان صاحب چار دن سے حکم دے رہے تھے کل شام انہوں نے اتنی سختی سے کہا کہ میں اپنا کام چھوڑ کے ان کی خدمت میں حاضر ہوں ان کا اور میرے والد زیوہ کار کا ایک بہت دہرینہ تعلق تھا میں ان کا مشکور ہوں انہوں نے مہا یہاں عزت بخشی اہلیان ملتان فرد ہم اور آپ سب جس مقصد کے لیے یہاں اکھٹے ہیں ہماری اور آپ کی روایات ہیں جب ہم کہیں کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں جب ہم کہیں معاملے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں پھر کسی ملک شیر یا روان کا اکیلے نہیں بلکہ ہم دوستوں کا ہم تمام لوگوں کا یہ فرض بن جاتا ہے ہماری عزت سانجی ہو جاتی ہے جسے آپ دعای خیر کہتے ہیں جسے آپ زبان کہتے ہیں میں ان مہربانوں کو جو مہمان ہمارے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں ملتان فرد ہو چپی شاہ دلاور ہو چپا چپا کونہ کونہ جو پی پی تری میں شامل ہے بلکہ تاثیر تلک انگتر کے تمام لوگوں کی بات کرتا ہوں تاثیر لاوہ کے تمام لوگوں کی بات کرتا ہوں جلابے والا ہمارے لوگ غریب ہو سکتے ہیں کمزور ہو سکتے ہیں لیکن یہ خوددار لوگ ہیں یہ خیرت مند لوگ ہیں یہ اپنی زبان پر کہم رائنے والے لوگ ہیں دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے یہ میربان جنہوں نے ہمیں عزت دی یہ عزت دی ہوئی آپ کی ہے یہ طاقت دی ہوئی آپ کی ہے یہاں سٹیک پر مجھ سمیت جو بھی بولے گا یہ سب کچھ آپ کا ہے اس کے خیرخواہ آپ ہے اس کی طاقت آپ ہے اس کی زبان آپ ہے بلکہ اس کو پروان چڑھوانے والے آپ ہیں اہلیان ملتان خورد میرا گھر ہے ملتان خورد میں یہاں اپنی عزت سمجھتا ہوں آپ کی درہ آپ کو اپنے سے زیادہ قابل احترام سمجھتا ہوں بات الیکشن کی ہے میرے بھائی یاسر عزیز نے یہاں ذکر کیا یقین جانئے پچھلے پانچ سالہ دور میں میں اگر اپنے قائد کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی سردار ممتاز خان ٹمن ہو یا میرے قائد ملک ظہور انبر آوان ہو جنابے والا میں صرف ایک معاملے کی بات کرتا ہوں ایک عرب روپیہ صرف اور صرف میٹ میں ایجوکیشن پر خرچ کیا گیا چوہتر سکول اپگریٹ کیے گئے جس کی بنیاد پر ملک ظہور انبر آوان کو طلق انکہ سرسید ثانی کہا گیا کاش ہمیں افسوس ہے وہ جو چار سال گزرے ہیں مات جو ہے پوٹل ہے اگر وہ ایکٹیو رہتے صحیح سلامت رہتے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں آج کی صورتحال آپ کو مزید بدری ہوئی نظر آتی ہے لیکن ان کے چار سال میں میرے اس بھائی نے ملک شیر یار آوان نے میں بڑے بسوک سے یہ بات کہتا ہوں اپنی استداد کے مطابق اپنی صلاحیت کے مطابق ہر دوست کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور بات دوڑ کی